سید نے اپنے رسالے تہذب الاخلاق میں لکھا ہے کہ اردو کو صرف مسلمانوں کی زبان کہنا یہ سراسر جاتی ہے کیونکہ یہ ہندو اور مسلمان دونوں کی پیدائش کردہ زبان ہے اسی لئے امیر خسرو، مرزا غالب، داغ، میر تقیمیر اکبر الہ آبادی، جگر مراد آبادی مجاز لکنوی، سمچکتائی، منٹو، عفت، شکیل بدایونی اور قرطولین حیدر کو نکال دیں تو صرف آگ کا دریہ ہی باقی رہ جائے گا باہ 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 لنکش جی، نیتا جی، نیتا جی پڑھئے اسپیچ کی ریہرسل کیجئے وہ تشتری صاف کیے بغیر ریہرسل نہیں کرنے والا نیتا جی آپ یہی لائن اببہ کو ایک بار پڑھ کر سنا دیجئے سمجھ یہ جشنے ادب شی محفیل آپ نے لوٹ لی لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت دو والا ہو جائے گی کشنے ہی مدو والا کی عزت لوٹ لی عزت دو والا مدو والا نہیں ہے آپ پڑھئے یہ ہلتا ہوا گھنٹا میری تقریر کا بینڈ بجا دے گا میں کہتا ہوں واپس لے کیا اس سے وہ کابس آپ آئیستے بولیے نیتا جی اتنے بھی بہریں نہیں ہیں سن لیں گے تو ہی چاپلوسی کا رسکھو سٹکی اس آگ کے دریا میں تو صرف مردوں ہی دکھ رہے ہیں کوئی لڈیز نہیں دکھ رہی لڈیز؟ اور تو کی بات کرتے ہیں؟ یہ عفت، عصمت، قرب یہ سب لڈیز ہی ہیں کسی زنخوں کا نام نہیں ہے میاں اس میں شامہ قلیم کا نام نہیں دکھ رہا بڑی خوبصورت ہے گڑا پہ میں موصوف کے ارمان ملاحظہ کیجئے گردن پینڈولم کی طرح ہل رہی ہے وائبریشن موڈ پر لگے ہوئے ہیں اور دل ہے کہ شامہ قلیم کا پروانہ بنا ہوا ہے میں اس مرجھائے ہوئے پھول کو اپنی تقریر نہیں دینے والا میں کہتا ہوں واپس لے کیا واپس لے کیا میرا وہ کاغذ، واپس لے کیا فوراں میں ابھی کر دیتا ہوں آپ کو تقریر واپس لیکن ایک شرط پہ ہے نیتا جی سو جو مالی فائدہ مجھے ہونے والا ہے وہ آپ مجھے دیں دی چلائیے الفان الدین خلیق بشر باپ سے سودے بازی اب اور کیا کروں چار سال سے میری ایک کتاب تو چھپکے دے نہیں رہی ہے اور وہاں عارف الاسلام کی مولانا آزاد پر چار کتاب آ چکی ہے بولی ہے یہ میاں عارف الاسلام کو مولانا آزاد سے جتنا فائدہ پہنچا ہے اتنا تو کانگریس پارٹی کو نہیں پہنچا ہوں کون کون ہے یہاں کانگریس پارٹی کو کون کوئی نہیں ہے نیتا جی کانگریس پارٹی کا یہاں کوئی نہیں ہے ہم سب اردو پارٹی کے ہیں جو بھی ہمیں پیار سے اپنا لیتا ہے ہم اسی کے پوچاتے ہیں اب پڑھئے اس میں لڑی ڈالنوں بڑی خوبصورت ہوتی ہے کچھ ہو سکتا ہے کیا اس میں میں کہتا ہوں اسے نکال کے باہر کریں اب انیتا جی آپ کو کچھ آیا اچھا بھی نا واسٹوں سے گناتے ہیں بھائی ایسی بھی کیا مجبولی ہے باہر کرو نکال کے اسے آپ سمجھتے ہیں ایک دکھا رہا ہے دو کر کے آئے گا میرے سارے لڑڈو ایسا ہی نہیں حضم ہونے والے ہیں اسے بتاو سارے لڑڈو کھا گیاں میرے موم کی ڈال کی اس گھر میں ٹی وی تک تو موجود ہے نہیں اور بڑے صاحبزادے کہہ رہے ہیں ڈش لگواؤں گا ڈش میں تو واپس سونے کی حسرت لیے مر ہی جاؤں گی صبح سے ادھر سے ادھر گھوم رہی ہوں اس کمرے میں مشارہ مشارہ چل رہا ہے اور اس کمرے میں تم نے جشنے ادب کھول رکھا ہے واہ اممہ واہ اببہ 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 نے کس پروگرام کا ذکر کر دیا جشنے ادب کس پروگرام کا آپ ذرا سوچئے ہمارے پر سسار اببہ جشنے ادب کی چیف گسٹ کی کورسی پر بیٹھے ہیں بیٹھے نہیں لیٹے ہیں تمہارے اببہ دو منٹ بھی ٹکے بیٹھ نہیں سکتے جس آدمی نے اپنی ساری زندگی تک پہ لیٹھ کے کاٹی ہو بیٹھے ہیں بیٹھنے اور لیٹھنے کے درمیانی پوزیشن پر ہمارے پروفیسر اببہ چیف گسٹ کی کورسی پر بیٹھے نمکین کھا رہے ہیں ہو 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 کونسا نمکین ڈال موٹ نہیں بیٹے کشمیری مکچر آجا چل وہی تو آپ مکچر کھا رہے ہیں اور چائی پیرے ہیں ہو 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 اور اببہ شاول ملے گا وہ بھی ریشم کا آبے کم مخت کے مارے ریشم حرام ہے مردوں پے یا میں نہیں کھر رہا اببہ بیٹے بکنا دولا شیخو روپ کیوں گئے یہ مہارانی چودہ نے انٹرپٹ کر دیا بیان جاری رہے ہاں تو ہمارے اببہ چیف گسٹ کی کورسی پر بیٹھے اور ان کے پیچھے سرابا غزل لڑکیاں مجسم ربائی لڑکے آگے بڑھو آگے جی اببہ شیخو سوری 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 ہاں تو ہمارے اببہ آگے بیٹھے ہیں ان کے پیچھے کیا دیکھتے ہیں کیا تمہاری اممہ پھوکنی لیے سامنے سے چلیا نہیں ہے جس آدمی نے آج تک اٹھ کے اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس نہیں لیا یہ اسے پروفیسر بنائیں گے گھر بیٹھے بیٹھے ملتی ہوگی پروفیسر شن کیوں نہیں مل سکتی اببہ جب چچا غالب دار جبکہ ان سب کو گلا بھلا کے پروفیسر شن کی نوکری جی جا سکتی ہے تو مرزا نصیر الدین خلیق بریلوی کو کیوں نہیں کیوں نہیں جہاں بنا ہم سبان کے بادشاہ ہیں ملازمت کی درخواست نہیں کرتے اگر ملازمت خود چل کر ہمارے پاس آئے تو اسے قبول فرماتے ہیں جیسے ہم آئے ہیں جہاں بنا تقریر کی درخواست تھی عطا کی گئی لو بنا گیا باپ کو اللو مجھے تو کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ یہ تمہارا حقیقی بیٹا ہے کہ اسپطال میں بدل گیا تھا خدا جانے بڑی دیر کر دی نیتا جی آنے میں اسے پرشا ابب قبض کے ساتھ آتا ہے جہاں یہ 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 بڑھا میرے بیت الخلا میں کیا کر رہا تھا یہ بیت الخلا کے خلاباز ہیں دیکھ نہیں دی ہے ان کے کان میں یہ اوکسیجن کے فائپ ارے بھائی مجھے پہلے بتا دیا ہوتا ایک تو ویسے بھی اس واش روم کی کنڈی نہیں لگتی ہے اگر میں بے خیالی میں چلی جاتی تو کیا ہوتا ہوتا کیا گانا گاتی بھی واپس آ جاتی بے خیالی میں بھی تیرا ہی خیالہ ہے شمکلی ماتا جی ہے نیتا جی ماتا جی پر نام کیجئے دور سے دور سے ماتا جی نہیں کالی ماتا کہی وہ ہمارا بھاشن بھلا اببہ نے آتا فرما دیا آئی 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 بھاشن ہی کہو تو اچھا ہے خبردار جو تقریر کا نام دیا اسے لو تقریر ہڑک کے چلا گیا اور کہتا ہے ان آیت کر دی موہ میں گھویاں جم آ کے بیٹھ جائیں گے کچھ کہیں گے نہیں بولو کچھ تو کہو ایک ہزار مرتبہ تم سے کہا ہے کہ جب مجھے آمد ہو رہی ہو جب میں کچھ لکھ رہا ہوں تو بیچ میں بک بک مت کیا کرو اور میں نے تم سے ہزار دفع کہا ہے کہ جب میں کچھ کہ رہی ہوں تو اس وقت کچھ مت لکھا کرو یہ بتاؤ کہ وہ سرسید والی کتاب پوری کیا بیچ میں پھر تم نے کچھ شروع کر دیا اتنے وقت لکھ کیا رہے ہو میرے مرنے کے بعد جس سے تم شادی کروگی نا اس کے لیے مفید پوائنٹس لکھ رہا ہوں اب کہو تم کیا مروگے تم کیا مروگے مرزا تقت پہ زندگی گزارنے والے مارا نہیں کرتے نہ تو تقت ٹرک کے آگے آتا ہے نہ ریل گاڑی کے نیچے اور نہ ہی بس کے پیچھے مر گیا نا تو روتی پھروگی گاتی پھروگی مرزا کس جہاں میں کھو گئے تم مرزا کس جہاں میں کھو گئے سمجھے تم میں ساتھ رہ کے تم کو یاد نہیں کرتی مرنے کے بعد کیا کھا کے یاد کروں گی میں چار جوان بیٹوں کی ماں ہوں اور اتنی پریشان مجھ جیسی لاچار تو شاید ہی کوئی ہوگی کیا بات ہے اج اپنی بہنوں پہ آنے میں بڑا وقت لگا دیا تم نے مرزا کیا بات یاد کرا دی تم نے فریدہ کے ماشا اللہ سے تین بیٹے تینوں کی تینوں پی سی افسر افسوس کا مقام ہے بے کم افسوس کا تین بچے تینوں پی سی ایک بھی ڈھنکہ نہ نکلا ارے ماں باپ کو یہ غلطی کر دیں تو اولادوں کے سامنے آتی ہے بتاؤ صبح پی سی ایس شام کو آر ٹی او صبح ڈسٹک جیس شام کو جلہ کمیشنر ہمیرہ کے تین جوٹنے ہمیرہ کے تین تین بیٹے ماشا اللہ سے تینوں کی تینوں امریکہ میں بڑے بڑے افسار بڑے بڑے افسار بڑے بڑے سرجن انہی سرجنوں کی وجہ سے امریکی انہیں دہشتگرد قرار دے رہے ہیں ارے ویتنام اور افغانستان کی لڑاہی میں اتنے امریکے نہیں مارے گئے ہوں گے جتنی تمہاری ہمیرہ کے تین سرجن مار چکے ہیں سرجنیں مرزا تم میری بہنوں کی اولادوں سے کبھی خوش نہیں ہوئے نا ارے جاؤ میاں تم کیا تمہاری بہنیں اور ان کی اولاد ہیں تیس سالوں سے سنتے سنتے کان پگ گئے ہمیرہ کے دو افسار کے تین سمیرہ کے چھے فرزانہ کے پانچ فرزانہ کے پانچ آئی مرزا ذرا یہ تو بتاؤ کہ فرزانہ میری کونسی بہن ہے تمہاری جو آخری بہن تھی نا سمیرہ اس کے بعد تمہاری امی اللہ میاں کو پیاری ہو گئی اگر صرف اپنے میاں کو پیاری ہوتی نا تو اگلے سال پیدا ہوتی فرزانہ اور اس کے ہوتے پورے پانچ فرزانہ کے دو دونوں کی دونوں فوج میں بہادر خوبصورت ذہین آئے 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 چلو آئے اور ہمارے چار سوبے جس میں اردو مولی جاتی ہے چار من سوبے اور چاروں کی چاروں شائع کم پختوں کو شائری کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا پڑسوں میں نے ارفان سے کہا اوپر سے میز اٹھا دے تم اس سے کہتا ہے نہیں اممہ میں نہیں اٹھا سکتا میں منظور کا مصرہ اٹھا رہا ہوں جیسے مصرہ نہ ہو گیا مسلم منصور کو اٹھا رہا ہو بہت خوب بہت خوب بہت خوب کیا کہنے بیگم اس کیا کہنے نہیں تو سب تبہہ کر کے رکھا ہے بیگم ہمارے جو یہ چاروں بچے ہیں یہ صرف ایک شائعر بن سکتے ہیں کیونکہ ان کی رگوں میں ایک عدیب ایک نقات کا خون دوڑ رہا ہے میں تو کہتی ہوں کون نقات کون عدیب کہنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری میں عدیب میں مرزا نسلتین خلیب بریلوی کون عدیب سرسو کی طرح مت پھولو مرزا آپے میں رہو آپے میں پتہ نہیں کیا ہی دیکھ کے اب بانے ہاں کی تھی ہم تو بابل کھوٹے کی گئیا ہاں کو جدھر کو حک جائے رے لکھی بابل میرے ایک تو صاحب یہ حضرت امیر خسرو کی جو پوٹری ہے نا ہم ترے بابل کھوٹے کی گئیا ہاں کو جدھر ہک جائیں گی تیس برس ہوگے تمہیں ہکے ہوئے اور تیس برس بعد تمہیں دکھ ہو رہا ہکنے کا جہاں تک ہاں کو کا سوال ہے نا تو جتنی ہاں کو فیملی تمہاری ہے نا اتنی تو پورے کائنات میں نہیں ہوگی تیس برس سے شیر کو پنجرے میں قید کر کے رکھا ہوا ہے اور سنو وہ تو گنے گار ہوں اس لئے اللہ مجھ سے نہیں کہتا اپنی پسند کی چیز قربان کر دو اگر نیک ہوتا نا گئیا تو آج گئیا کی پینتیسویں برسی ہوتی پینتیسویں خونٹے کی گئیا پڑ جاؤ سو جاؤ جل جا کے ہاں ہاں سو رہی ہوں اور سنو یہ بک 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 میں نہیں کرتی بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ وہ منظور میہ کہہ رہے تینچا شاہر کھانے کھائیں گے آپ کوئی نئی اطلاع نہیں لائے میہ منظور بتا چگا ہمیں پہلے اس منظور نے مجھے بہت تنگ کر کے رکھا ہے جاؤ جا کے منظور کو بلا کے جاؤ جاؤ میگا منظور بیچارہ کیا تنگ کرے گا وہ تو بڑا سیدھا سادھا بھولا بھالا سا ہے اس منظور نے تو مجھے شادی والے دن سے تنگ کر کے رکھا ہے اگر شادی والے دن قادی صاحب کے آگے میں منظور ہے منظور ہے نہ کہتی تو آج آزاد ہوتی تی اڑتی اڑتی پھرتی 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 تی پھرتی اڑتی پھرتی یو دیکھنے والے کہتی وہ جارہی ہے چمگادر اڑتی وہ آرہ سا رہی ہے چمگادر پھرتی اڑتی پھرتی اے بھائی آپ لوگ تو کھانا کھان چکے میری کچھ سمز میں نیے حافت بھی هنہ سایاں مجھ سیمپل سی دش بطا تو 3-4 سایاں کلے جا میرا کلے گا نہیں سیمپل سی ڈش پوچھ رہا ہے ایسا کرو بھائی میاں جمل بزار جاؤ اور ٹکے کباب لیاؤ بزار جاؤ کباب ٹکے لیاؤ مرزا صاحب بہت سی باتیں کہنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن انہیں کرنا ویسے ہی مشکل ہے جیسے پرانے ایک ہزار کے نوٹ کو بنانا بزار جاؤ کباب ٹکے لیاؤ کبھی گھر کے اقتصادی حالات پر بھی نظر ڈالی ہے جاؤ فریج میں دیکھو کیا رکھا ہے فریج وہ تو ایمریس کی چوٹی دکھائی دیتا ہے حد دے لگاہ تک بر فی بر اور نیچے کے کھانے میں ایک نوجوان محضرت کے بلا نیچے کے کھانے میں ایک نوجوان ڈھینگر مستی میں دھمال ڈالنا تھا میں نے نہیں مارا سن رہی ہے بیگم ہاں فریج میں صرف ڈھینگر ہاں مرزا ڈھینگر میں فریج ہونا بہت مشکل ہے میں کہتا ہوں اٹھ کر بات کیجئے آپ مجھ سے اٹھ کر دوکو کیجئے پچھلے مہینے میرے دو مزامین چھپے تھے عدبی بگیچے کے عنوان سے اچھی خاصی عام دنی ہوئی تھی بتا سکتے ہیں کیا حساب ہے اس کا وہ عدبی بگیچے گٹر میں گئے میں تم کو دس باروں عدبی بگیچوں کا حساب دے چکی ایسا لگتا ہے عدبی بگیچے نہ ہو گئے سچ مچ کے کھیت کھلیاں ہو گئے ان کے ذرا یہ بتاؤ پچھلے سال کتنے کی فصل آئی تھی عام درام گھٹلیاں تک نصیب نہیں ہوتی جسے آپ خرد سمجھتی ہو گفت کو کرنے دو حساب مانگا تو بک بکشوں عام یا جو من کیا کہے رہے تھے سرکار ملزور میان کی فرمائش ہے کہ چکن بریانی ہو جائے ہو جائے ہو جائے بھئی ہو جائے ہاں چکن بریانی کوئی ربائی نہیں جو بیٹھے بیٹھے ہو جائے جاؤ جا کے علو کے کوفتے بنالو جاؤ علو کے کوفتے نہیں کوفت کے گولے ہوں گے وہ کوفت کے گولے بیگم صاحبہ میں جب تک زندہ ہوں علو کو ہٹ نہیں لگا ارے عرفان میان علو کو دیکھ کر اردو سے ہندی پر اتراتے ہیں میرے بزرگوں کی ہاتھ پر کار پار کر جاتے ہیں پرسو رات کی بات انہوں نے علو ساکھ دیکھ کر میری ماں بہنوں کے اس قدریات کیا اس قدریات کیا کی بیشاری وستق کیسا سنسل نہ ہوتی تھا پتہ نہیں کتنے بھائی بھائی کتنے بھائی بھائی کتنے بھائی بھائی ایک نیا ملک بسانا پڑتا حرام جستان عرفان کی زبان آپ ملائزہ فرما رہے ہیں کیا بگاڑا ہے علو نے معمولی سی ترکالی ہے مصیبت میں شائروں کے کام آتی ہے ممولی سی ترکالی ہے مشیوٹ میں شائروں کے کام آتی ہے سالہ علو یہ علو تمہیں اس لیے پسند ہے کیونکہ تمہاری ماں کو بھی پسند تھا بغیر خالو کے سارے زندگیں اتار دی لیکن بغیر علو کے ایک وقت کا کھانا نہ گزا جب دیکھو علو جب دیکھو علو جب دیکھو علو علو شلجم، علو گوشت، علو دھنیا، علو مرچے، علو پالک، علو میٹر، علو گوشت، علو سویا، علو جاگا سنے میعاپ اس گھر میں اگر آج کے بعد علو پکا تو مستبور خالو کوئی نہیں ہوگا ٹھیک ہے سرکر میں چکن مریہ نہیں پکا دیتا ہوں مرگی کسے پیاری نہیں ہوتی رہ کیا بک رہے ہو وہ معذرت کیبلا عزت کی جگہ مرگی نکل گیا تھا اپنی عزت کسے پیاری نہیں ہوتی ٹھیک ہے جاؤ جا جاؤ میاں مینے بڑھ کی آمدین ہی نہیں نوکر کے ساتھ یہ تلو آمدین ہی ہوتی تا باپ بیٹے ملکر لاتھی ہیں بڑھتاتے لاتھی ہیں کیا بڑھ بڑھ کرتے جا رہا ہے بریانی کی ترکیب یاد کر رہا ہے بریانی کی ترکیب میں لاتھی کہاں سے آگئی مرزا رامپور میں دیسی چکن گلتا نہیں تھا تو اس کو لاتھی مار مار کے گلائے جاتا تھا بریانی کھائیں گے سو رہی ہوں ہم تو کہتے ہیں سو ہی جاؤ روزے میں شریع اٹھو جاؤ چکن بریانی کھائیں گے بریانی کھائیں گے سنو ذرا ان سے کہو کہ تمہاری الماری سے چکن کا کرتا نکار دیں اور اس میں چابل چابل اُبال کے تمکو دے دیں چکن بریانی کھائیں گے آلو چکن بریانی ارے کتنی دفع کہا اس منہوز گھنٹی کو میرے گھر سے نکلوا دو زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اس وقت آیا کون ہوگا تمہاری چہیتی بیغم شما کلیم تم تو بیغم شما کلیم سیدھی سادھی ایک ماسون سی شہرہ ہیں رہتی ہیں وہ یہیں کہیں اتا پتا کچھ معلوم نہیں آ جاتی ہیں بیچاری کبھی کبھار اسلاح کے لئے نہ وہ سیدھی سادھی ہیں نہ وہ بھولی بھالی ہیں رہتی وہ یہیں ہیں تو نہ تو تمکو ان کے اتے کی ضرورت ہے نہ تمکو ان کے پتے کی ضرورت ہے سیدھی سادھی عمر کی عمر چلی گئی حرکتیں نہ گئی بیغم شما کلیم کے پیچھے ہی پڑ گئی ہاں میں بیغم شما کلیم کے پیچھے پڑی ہوں وہ تمہارے پیچھے پڑی ہے اور تم میرے پیچھے پڑے ہو حساب برابر میں نے تو سنا تھا شما کے پیچھے پروانہ پڑا ہوتا ہے یہاں تو شما خود پروانے کے پیچھے پڑی ہے لگتا ہے تشریف میں آگ لگا کر جگنو بنائے گی کیا باہل کتی بک بک کرتی رہتی ہیں ہر وقت اکواس کروالی جی آپ سے بس کہاں ہے اب شما کلیم تمہاری آئے نہیں آپ تک یہ گھنٹی ابھی پھر بجائیں گی اور یہ تب تک گھنٹی بجاتی رہیں گی جب تک یا تو کوئی دروازہ نہ کھول دے یا پھر بجلی نہ چلی جائے ابھی بجائیں گی پہلے دیکھتا لو جاگت کونہ آیا ہے کہ گھنٹی 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 توتہ لے کر بیٹھ جاؤ اندروازہ پہ پھال نکالنے کے لئے گھنٹی 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 پی اچ ڈی کریے گھنٹی پہ سرکار وہ بیگم شما کلیم آئی بیگم آئی تو ماشاءاللہ نو بیانتا لگ رہی ہیں آپ یہ بتائیے ہم گھر پر موجود ہیں اے رفیق میاں کے ساتھ گھومنے گئے ہیں آدھی رات کو گہر مدبعہ کلام لیے گہر اخلاکی استاد کے پاس مو اٹھائے چلی آتی ہے جاؤ جاکے باہر جاکے ملو جاؤں نکلو جندی آدھاب بھابی رہو خالی رہو سے کیا مراد ہے بیگم جیتی تو میں کہنے سے رہی ہیں اب جینا مرنا تو سب اوپر والے کے ہاتھ ہیں بھابی اوپر تو قریشی صاحب رہتے ہیں تمہارا جینا مرنا قریشی صاحب کے ہاتھ میں ہے قریشی صاحب کے ہاتھ میں چھری آپ کے ہاتھ میں گردن بھابی ویسے میرا مطلب اوپر والے سے تھا اشارہ تو تمہارا نیچے والے کی طرف جا رہا ہے وہ ذرا مونڈہ اترا ہوا تھا ہاں سوری طریقے سے نہیں اٹھتا اشارہ کا مونڈہ اترا ہوا ہے اس لالے نے انڈر ٹیکر کے پاس گئیں تھی کیا بیگم اگر ضیمت نہ ہو تو ذرا دو کپ چائے بنا لائیے بیگم شما جی بابی کتنی مرچی مرچی ارے چینی کہنا چاہ رہی ہے کم چینی تمہیں چینی کہہ رہی ہے کم چینی ارے وہ والا کم نہیں پی او ایمی والا نہیں کم چینی لٹل سمال ہاف چمچہ تمہارا فل چمچہ تو یہاں بیٹھا ہے لونلی خیر یہ سب چھوڑو یہ بتاؤ کہ اتنی رات میں آنا کیسے ہوا شائرہ غلط بیانی سے کام نہیں لوں ہاں ہاں غزلیں فس گئی تھی بتاؤں غزلیں فس گئی تھی غزلیں فس گئی تھی تو کسی پلمبر کو بلوا کے نکل والی ہوتی یا پھر سپوسیٹری استعمال کر لیا ہوتا انیما لگوا لیا ہوتا اب فسی ہوئی غزلیں بچارے مرزا کیسے نکالیں گے بیگم 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 خدا کے لیے جائے جائے لیا جائے لیا کیا آپ نے کبھی ان کی اسلاہ کرنے کی کوشش نہیں کی مرزا چان جان مد بولو جان وہ سن رہے ہوگی یہیں پہ لگا کے کان لیکن جان کہنا تو خلوس کے نشانی ہوتی ہے مرزا صاحب ارے اس نے سن لیا تو ہمارے خلوس کا جلوس نکال دے گی بڑی بدکمیز عورت ہے مرزا صاحب آپ اپنی بیگم سے بہت ڈرتے ہیں کلیم تو مجھ سے اتنا نہیں ڈرتے یا ڈرتا وہ ہے جس کی کوئی عزت ہوتی ہے کلیم صاحب تو حلیم آدمی ہے پڑے ہوں گی کسی دیگ میں لائیے کیا عشار ہے یہ رہے ساتو شیر ارے ہٹ ارے تم کیا چاہتی ہو ہماری اے وہ شیرنی نوما بی بی ہمیں پھال کھائے اور تمہارے یہ عشار یہیں پڑے رہ جائے تو وہاں ہے مرزا صاحب میری نظر سے آج تک اتنا ڈرت پوک عدیب نہیں گزرا عدیب تو بہادر ہوتے ہیں بہادر ہوتے ہوں گے صاحب ہم نہیں ہیں پاس آبا بڑی ترقی کری ہے آپ کے خیالات میں مگر مجھے یہ کہتے ہوئے نہایت افسوس ہو رہا ہے کیا؟ کیا غزل وزن سے گری ہوئی ہے؟ جی نہیں یہ غزل وزن سے نہیں البتہ شرم سے گری ہوئی ہے کیا کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کیا خرابی ہے میری ان غزلوں میں؟ ارے آج تک اردو عدب میں کسی مرد نے ایسی شاعری نہیں کری جیسی تم نے کری ہے تمہارے ان اشاعر کے سامنے تو باجدہ تبستن کا دام منٹو کا سارا کام اور چرکین کا نام چلا ہے چلا وہ بھی بغیر بنا جگت کے مو پر تماشا ہے تماشا ارے مگر مرزا صاحب میرے انہی ساتوں شیر نے تو دوبائی کا مشاعرہ لوٹ لیا تھا ایسے اشاعر سٹیج پر چڑھ کر نہیں مچان پر چڑھ کر بولے جاتے ہیں اپنے پاس رکھو انہیں اس سے پہلے کہ بیگم ان کو دیکھ کر میرا دو غزلہ بنا سیں اپنے پاس رکھو اور ہاں ایسے شیروں کی اسلاح تو سرکس کے شیر کی طرح شاعرہ کو ہاتھ میں ہنٹر لے کر مار مار کے کرنی چاہیے اور ہر شیر ٹھیک ہونے کے بعد شاعرہ اچک کے سٹول پر بیٹھ جائے بھائی میں جا رہی ہوں لیکن بڑے ہی دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی حرکتیں آپ کی سوچ سے بلکل بھی نہیں ملتی میرے شیر گندی نہیں آپ کا مغز گندہ ہے معاف کیجے گا گھٹیا ہوتلوں میں کھانا کھا 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 تمہاری زبان بھی گھٹیا ہو گئی ہے مغز سے کیا مطلب ہے اس کا خدا حافظ کیوں مڑو مگر کیوں کیونکہ ہم تمہارا آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں کیا پتہ اس کے بعد تمہا ہو یا نہ ہو علیگرد استاد اسے بھرا ہوا ہے کوئی نہ ملا تو جانی فاسٹر سے اسلا کروا لوں گے وہ جان کہنے پر برا بھی نہیں مانتے اور فاسٹر بھی ہیں تمہاری طرح سر لو نہیں استاد تادو جی تادو جتنا تم مجھے تارتے ہو اس کی آدھی بھی میری شاعری دیکھ لی ہوتی تو آج میں درجہ دویم کی شاعرہ ہوتی ہو اپنا یہ عدوی چوگا اتار پھیکو ایک بڑے آن بان والے بنے پھرتے ہو پلنگ کی بان کی طرح تمہارے وال میں بھی جھوڑ آ گیا ہے تم جیسی شاعرہوں نے مشاعرے کا مجھرا بنا دیا خدا حاپس تیری صورت آکھتھو لا ہول بھلا تادو کہیں تاریخہ ہے اینیا کوئی ہسے ہوئے شیر لے کے آئیں تھی گئیں ہیں بکھرے ہوئے بببر کی طرح دہار بھی رہیں تھی کیا بات ہے کچھ نہیں بات ہے یہ کب یہاں رکھ دو ایک ہی کب بنایا تھا اپنے لئے بیگم 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 خدا کا خوف کاؤ ادبی گھر آنے کی بہو ہو یہ بنایا تھا کیا ہوتا ہے چاہے مونس ہے مونس بنائی تھی 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 جو شاندہ ہے بنائی تھی 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 ٹھیک ہے بنائی تھی اچھا یہ سب چھوڑو یہ بتاؤ کی کیوں آئیں تھی کیا کہہ رہی تھی کچھ نہیں انہیں چھیک آ رہی تھی ہم نے کہہ دیا کرونا چل رہا ہے مرزا مجھ سے فضول باتیں مت کرو اور یہ بتاؤ کی وہ تم کو مرزا جان کیوں کہہ رہی تھی جان نہیں کہہ رہی تھی وہ وہ اصل میں مرزا خان کہنا چاہ رہی تھی نکتہ پسل کے نیچے آگیا خان کا جان ہوگا تم تو بلا وجہ شک کرتی رہتی ہو شک کو کہیں کی نیشنل شک انٹرنیشنل شک بتاؤ ذرا سی غزل کی برائی کیا کر دی گئے بکھر گئیں غزل تھی کیا انارکلی انارکلی؟ دیوار میں چنوانے لائے ساتوں شیر ہڑک کر جانے والے مرزا دیکھو اتنا مجھے بھی پتہ ہے کہ اتنی فضول فضول باتوں پہ وہ برا باننے والی تو نہیں ہے ضرور تم نے ہی کچھ کہا ہوگا ارے تاڑوں کہ گئے تم ان کو تاڑتے ہی اتنا ہو دیکھو بے گام مردو عدب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو جس کی اسلاح کی جاتی ہے اسے گھورا بھی جاتا ہے مرزا رسوا پچیس برس تک مرزا رسوا ہوئے دیکھو مرزا مجھے یہ گھورنے اور دیکھنے میں فرق بتانے کی ضرورت نہیں مجھے بہت اچھے سے پتا ہے شامہ کلیم کو دیکھ کے ان کی آنکھیں ایسے کھل جاتی ہیں جیسے چینی سوٹکیس بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتی سارے کے سارے فنکار ایک جیسے ساب عدیب ایک جیسے اردو عدف سے واقف اور عورت کے عدف سے ناواقف بیگم جاؤ ایک بات آج میں تمہیں واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں ہمارے اور بیگم شامہ کلیم کی بیچے ہیں بزرگی اور شرافت کی خلیج حائل ہیں تم خامقہ اس میں یہ بہتان کے چپو کیوں چلاتی ہے محبت کا مین ہی ایسا ہے مل جائے تو میاں نہ ملے تو مامو سونے جا رہی ہیں اور سنو میں تو یہ سوچتی ہوں پتہ نہیں اببہ نے کیا دیکھ کے ہاں کی تھی ارے کیا دیکھ کے ہاں کر دی کیا دیکھ کے ہاں کر دی پھلے تیس برس سے سن رہا ہوں آج اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں تمہارے اببہ نے پہلے ہمارے خاندان کو دیکھا اس کے بعد چھپ کر مجھے دیکھا تب ہاں کری تھی تو اببہ کو لے جاتے میری کیا گلتی تھی ہے 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 بیگم انہا شکری شکر کرو خدا کا شاعروں اور عدیبوں کا گھرانہ نصیب والوں کو ملتا ہے نصیب والوں کو کیا یہ عدیبوں کا گھرانہ عدیبوں کا گھرانہ لگا رکھا ہے کسی ایک عدیب کا نام بتا دو جس کو خاندان والوں کے علاوہ کوئی جانتا ہو مرسا عبدالدین خلیق بریلوی میرے والے اب میں مت کہنا کہ ان کو پورا بریلی جانتا تھا اور وہ مشہور ارے کیوں نہ کہوں کیوں کیوں کی ان کے لکھے ہوئے افثانوں سے زیادہ شہرت ان کے بنائے ہوئے کبابوں میں تھی ہے کہنا کیا چاہتی ہو تم یعنی میرے والد مفہوم قبلہ بردالدین خلیق بریلوی کباب یہ تھی ارے میں کہتا ہوں فوراں واپس لو فوراں واپس لو اپنے یہ کباب کباب میرا مطلب اپنے الفاظ واپس لو ارے اببا حضور ارے تم کیا جانو تم کیا جانو میرے والد مرہوم کو چکن کا کرتا محمل کی ٹوپی سفید پجاما چاندی کا حقہ سامنے انگیتی اور ہاتھ میں ہاتھ میں سونے کا قلم اور تم ان کو کبابیا کہتی ہو واا 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 سبحاناللہ آگے انگیتی سفید پجاما چکن کا کرتا محمل کی ٹوپی بس آگے قلم ہٹا کے سیکھے دے دو قسم سے بلکل کبابی کا ڈزائن ارے تم کیا جانو میرے ناکت اہدِ گزشتہ کہ بہترین والد تھے کچھ غلط کہ گئے مرزا میرا مطلب میرے والد اہدِ گزشتہ کے بہترین ناکت تھے اور تم ان کو کبابیا کہتی ہو میں ان کو کچھ نہیں کہتی مجھے بوے باب آ رہی ہے اب بہ حضور کے اوپر کٹی ہی پیاز دکھائی دے رہی ہے ان کی ٹاہوں سے پودینے کی چٹلی لکھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مرزا یہ کیا بتمیزی ہے اگر تم کبابوں کی طرح ادھر سے ادھر اُلٹتے پلٹتے رہے تو میں نیچہ انگیتھی لگا دوں در گئے بھئی پچھلے تیس سالوں میں ہم نے یہی جانا ہے کہ تم سے کوئی بہید نہیں بھئی تم خامے خام اس اس قدر ہنگامہ کھڑا کر رہی ہو میں تمہیں ایک بات ساتھ طور پر بتا پرانے زمانے میں ایک اچھے کبابی بھی بڑی اچھے اہمیت کے حامل ہوا کرتے تھے اب انہیں یہ پاپولر میرٹی کو ہی لے لو انہوں نے ساری زندگی اشار کہہ کر اتنا نہیں کمایا ہوگا جتنا ہی میرٹ کے گولا کباب بنانے والوں نے کما لیا ہوگا مرزا میں کچھ نہیں کہہ رہی ہوں میں بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ انسان اپنا اصلی پیشہ چھوڑ کر یہ دوسرے پیشوں میں کیوں گھس جاتا ہے ارے جا سوچ جا ہی رہی ہوں اچھا ٹھہرو ٹھہرو ارے جاؤ آج تم مجھے اس بات کا جواب دے کر جاؤ کہ تم میرے والد مرہوم کو کبابیا کیوں کہتے ہو کیونکہ جب میں نے ان کے کمرے کی صفائی کری تھی تو مجھے ان کے کمرے سے دو سو ساٹھ سیکھیں اور سولہ کتابیں ملی اگر اصلی عدیب ہوتے تو دو سو ساٹھ کتابیں اور سولہ سیکھیں ملتی اگر روح کا تعلق دنیا سے ہوتا نا اببہ حضور بہی دو سو سولہ سیکھیں لے کر تمہارے اردگرد رقص کرتے نظر آتے ارے تم کیا جانو میرے والد محترم کو جاؤ جا کے سو جاؤ جاؤ میرے والد محترم کے صرف کباب آنا کارنامے نہیں تھے دو کتابیں بھی لکھی تھی انہوں نے تنقید کی تاریخ آتش اور تنقید ناصف واہ 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 کیا کتابیں تھی سبحان اللہ جو چھپنے کے بعد ایک نہ بکی چار چار بک سے بھر کر دریا میں بہانے پڑے یہ دکھنا نہ دکھنا اللہ میاں کیا اختیار میں ہے بڑی بات ہے کتاب کا لکھنا سمجھے تم بڑی بات ہے تاریخ آتش اور تنقید ناصف لکھنے کے بعد والد بزرگوار میں یہ دونوں کتابیں میرے ہاتھ میں رکھیں ہم اس سے کہا مجھے میں نے ایک نیک کام کیا ہے جاؤ دریا میں ڈالا ارے آخری کتاب اگر وہ لکھ جاتے تو تہلکہ مچا دیتے تہلکہ دلی کے عدب کے عنوان سے لکھ رہے تھے وہ بس لکھی رہے تھے کہ ان کا مسالہ پرواز کر گیا مسالہ پرواز کر گیا؟ اببہ حضور معاف کرتے ہیں اپنی بہو نے ایسا کباب امنا وہ اٹھایا کہ روح کو مسالہ کہیں میرا مطلب اببہ حضور اپنی آخری کتاب لکھ ہی رہے تھے کہ ان کی روح پرواز کر گئی پھر قبلہ والد محترم کے لئے فاتح سنیے فاتح لیٹ کر نہیں بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے جن کے لئے پڑھ رہے ہو وہ بھی اس وقت لیٹے ہی ہوئے ہوں گے اے چاہاں مات کریں آ گئے میرے شائر شمال میرے سب سے بڑے شہزادے اممہ تمہارے یہاں تلنس کی نشتریت بہت بھئی ہمارے اببہ کی خصوصیت ہم دردانہ رنگی ہوگی کیوں اببہ؟ اببہ آپ کو کھانے کتلا تو ہو گئی ہوگی ہاں بیٹے مل چکی ہے تاپ پوئٹس آرے ہیں اببہ تاپ پوئٹس تاپ کو شائروں سے کہاں ملا دیا تاپ گھوڑوں کی ہوتی ہے انگریزی بولنی آتی نہیں انگریزی بولیں گے تاپ اببہ تاپ ایک لفظ ہے اور اس میں آخر انگریزی کی کتنی گلتی ہو سکتی ہے اور اببہ اممہ کے بی اے پاس نے تو ہماری زندگی عذاب کر کے رکھتی ہے دو کمرے کے گھر کو جنگل بنا کے رکھا ہوا ہے نہ آنے کا وقت ہے نہ جانے کا جس کا جمن کرتا ہے موٹھائے چلا آتا ہے بڑ بڑاتا گنگناتا لانت ہے اسی زندگی پر ساری دنیا ہمیں خراج تحسین دے رہی ہے اور یہ ایک ہماری اممہ ہے ان کی پیچیدہ قیفیات یہ ختم نہیں ہو واہ واہ بیٹے کیا کہنے کیا کہنے دوبارر دوبارر یہ دوبارر سے کیا مراجب باپ کی اصل میں مقرر سے تمہاری ماں کو چڑ دی اور ہم نے دوبارہ کہنا عدوی تنگ دستی سمجھا تو اس لئے ہم نے دوبارہ اور مقرر کو ملا کر ابھی ابھی ایک نیا لفظ بنایا ہے دوبارر دوبارر یہ روزانہ مکرر 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 سن سن کے مجھے مکرر مقروح لگنے لگا تھا لگتا تھا کہ ایک دفعہ پس ایک دفعہ اور اگر میں نے یہ سنا تو میں بالا دستی پہ اترا ہوں اببہ یہ بالا دستی نہیں یہ تو دست درازی ہوتا ہے چپل لے کے تیرے اگر دماغ گرم کیا تو سارا کا سارا گرامر بھول جائے گا ہاں اممہ آپ جوتا سے چپل سے آپ مار مار کر کسی انسان کو گرم سے تھنڈا کر سکتی ہیں تھنڈے سے گرم نہیں کر سکتی ہیں چپ کڑ جا زبان دراز ایسا لگتا ہے جیسے دماغ میں دستی بم پھوٹ گیا ہو ارے وہ دستی بم نہیں ہوتا ہے اببہ وہ تو تند دستی بم ہوتا ہے اور اببہ یہ تو ہر شائر کے گھر میں کبھی نہ کبھی پھوٹتا رہتا ہے واہ واہ کیا کہنے کیا کہنے واہ واہ شکل تو دیکھو اس کی چون بھئی کیا ہوا آئے شکل کو بیٹے ادھر آنا جی اببہ یہ بالوں کا کیا ہولیا بنا رکھا ہے تنگی کا صبح چاہ میں ڈوب ہو کر کھا گیا تھا نہیں نہیں اببہ تو پھر اببہ یہ تو بس یہ اخلاقی سماجی اب تری میرے ذلفوں سے نمائی ہو کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے میٹے بہت خوب بہت خوب کیا خوب اثر پایا ہے پروفیسر سراج اجملی کی صحبت میں رہنے کا اگر مجھے پروفیسر سراج اجملی ملے نا تو میں ان سے درخواست کروں گی کہ کچھوچہ شریف میں جلاف اور پھولوں کی دکان دلوانے میں مدد فرمائے کچھ تو کاروبار چلے اببہ پروفیسر سراج اجملی سے آدھ آیا وہ فیض صاحب کا غزل ہے نا گلوں میں رنگ فرے بادوں بہار چلے چلے بھی آؤں کی پھولوں کا کاروبار چلے مکرر اممہ دوبار دوبار چھوٹا لے کے مکرر کروں تیرا بیٹے چھوڑو یہ بتاؤ تمہارے وہ تینوں لافانی بھائی کہاں ہیں اببہ وہ تینوں میرے لافانی بھائی اس وقت امید یقین اور جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں ہو 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 ارے سن رہے ہیں صاحب زادے کی اردو اردو کی کنٹرول لائن کروس کر جاتے ہیں صاحب زادے کی اببہ ہے کہاں یہ تو بتاؤ اببہ اردفان تو بک بک کر رہا ہے عزیز دات مانج رہا ہے اور سگیر بالوں میں خجاب لگا رہا ہے واہ 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 بک بک کرنا امید بالوں میں خجاب لگانا یقین بہت ترجمانی ہو رہا ہے اببہ اممہ کا سوتے میں تنقید سونے دے بٹا سونے دے ہمیں اٹھا دیں گی پچھلے تیس برد سے سونے چھوڑو ان کو اببہ تم چھوڑو ماں چھوڑی نہیں جا سکتی ہم ہاں بے گم چھوڑی جا سکتی ہم جوتہ ماروں میں خیت کے باب سے فلسفہ بول رہا ہے باب سے فلسفہ بول رہا ہے اچھا بتا مشاہرہ پکڑا کوئی مشاہرہ پکڑا کوئی مشاہرہ نہ ہو گیا سارے کے سارے شائر چیمتہ لیے گھوم رہے ہیں مشاہرہ پکڑا کوئی مشاہرہ پکڑا کوئی اببہ عرفان اور عزیز نے ماشاءاللہ اللہ کی رضا سے تین تین پکڑ لیا کل تک میں بھی انشاءاللہ ایک پکڑ لوں گا بڑیا بڑیا اببہ بس سگیر کے ہاتھ ایک آتے آتے رہ گیا اوہو اببہ ایک خور سن کے آپ کو کافی خوش ہوگی بتاؤں بہری تمہارے یہاں کوئی ننہ شائر آنے والا ہے کیا نہیں اببہ ابھی تو آپ لوگوں نے میرے مغنی کی بھی کہیں بات نہیں کری یہ ننہ شائر کیا پانڈانس ہو کر آئے گا ہم ہی بھول جاتے ہیں کہ ہندوستانی شائر کیا کیا خوش خبری ہو سکتی ہے سنتی ہیں جوان ہوگئے صاحبزادے ان کے لئے کوئی لڑکی وڑکی ڈونڈی ہے اور ان سے کہیے کہ دیوان بسانے کے بجائے اپنا گھر بسایا ہے میں پہلے ہی بتا چکی ہوں ان حالات میں ان کا گھر نہیں بسنے کا کیوں بھائی کیا خرابی ہے اس میں ابھی چار دن پہلے ایک بیوہ سے بات چلائی تھی میں نے ان کی تصویر دکھائی تو مجھ سے کہتی ہے میسیس مرزا ایک بات بتائیے اکیلے زندگی گزارنے میں کیا حرج ہے جب میں نے تصویر دیکھی تو بھائیا میں بھی اس کی طرف ہو گئی تم نے بات چلائی بھی بیوہ سے جس نے اپنے شوہر کو ہی اجیکٹ کر دیا تو اس کو تو اجیکٹ کرنا ہی ٹھیک ہے چھوڑو بیٹا اپا میں جا رہا ہوں آپ چکن بریانی کے لیے آج اچھا سنو 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 بیٹا وہ آج مشاہرے میں ٹاپ پوئٹس میں کون کون ہے اپا چار تو ہم ہی ہیں ارے واہ ماشاءاللہ سباناللہ اپا چار ہم ہیں پہلا جوتہ ماروں گا کھیچ کے چھوڑو بیٹس سلو بتاو اپا چار تو ہم ہیں پہلا ارفان الدین خلیق بشر عزیز الدین خلیق نظر سگیر الدین خلیق قہر اور میں منظور الدین خلیق زہر ٹیک ہے جائیے گا آ جائیں گے مشاہرے میں کسی نے دروازے پر گھنٹی ہو جائی ہے کیا ہاں ہو سکتا ہے کوئی بیگم خائبہ بیگم خائبہ بڑا غزب ہو گیا میں یہ دیکھنے کیلئے گیا کون آیا کہ بس ذرا سا دروازہ کھول آئی تھا وہ سلوہ الدین آپی کے کمرے کی طرف آ رہا ہے ارے آنے دوست سلوہ الدین کو بیکاریوں سے زیادہ پیسے مانگتا ہے زندگی عذاب کر رکھے ایک شریف آدمی کا جینہ دوبر کر رکھتا ہے بھیجو اس سلوہ الدین سانڈ کو ہم دیکھتے ہیں اسے بھیجو مرزا سانڈ سلوہ الدین صاحب کی تاریف نہیں ہے چڑھ ہے تم نے تو تقلز بنا کے رکھا ہے آئیں گے گالم گلوش پہ اتر آئیں گے اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے اور میں تو نو بجے سے تکھیہ لیے دھر سے ادھر گھوم رہی ہوں ہم دیکھتے ہیں انہیں بیٹے اممہ آپ جا کہا رہی ہیں کمرے بھی تو نہیں جا رہی ہیں ہاں وہاں مجھے گا وہاں پہ کس دیر میں مشاہرہ شروع ہونے والا ہے ہاں بیٹا وہاں مشاہرہ ہی شروع ہو سکتا ہے آمدنی کبھی شروع نہیں ہو سکتی جاو یہاں سے بڑھ بڑھی بڑھیا کہیں گے پیٹے ادھر ہوا کیسے ہو پہ تم لوگ آہ اوپر والے کا کرم ہے نیچے والا بڑا بے رحم ہے اے جنمن ہٹ 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 دیکھ نہیں رہا ہے اس کو کہ اببہ حضور لکھ رہے ہیں آگیا آگیا آرے سرودی صاحب آپ کا بین بیٹے 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 مجھے لگا میرے گھر کا نوکر جنمن ہے آپ بھی مالی کے مکان کے ایسی بیجت ہی خراب ہوتا ہے میں نے کبھی نہ دیکھی میرے تیرہ سالوں کے تجربے یہ بتاتے ہیں آہ آپ کے تیرہ سالے ہیں تو سالیاں کتنی ہوئیں اور ان پر بھی تجربہ کیا ہوگا ہے بتائیں بتائیں کون بدبقت ہے یہ جس کی ساثیتلا کے چیہتڑ ? یہاں تو ہمارے مالک مکان سلاہ الدین ساند کیا کافیہ ملایا ہے مالک مکان سلاہ الدین ساند اتہ ذو بر puls اور اببہ اک بر ہوئی کافیہ ملایا تو یہ میرا حشائی میلا دیں گے یہ ہمارے مالک مکان سلاہ الدین صاحب سلاہ الدین صاحب ہیں میٹے کھڑے کیا بیٹے 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 تشریف رکیم หนPhالیہ میں آپ کو پہچان نہیں سکا میں مادرت کھاؤں ارے تم کوئی سے بھی کھاؤں ہوش پہ رہا ہو اچھا میں مالی کے مکان ہوں مالی کے مکان لینڈ لارڈ اپنے کان کھول کے سن لاؤں وہ تو میں صرف صبح ہی کھولتا ہوں صبح کیا کھولتے ہو جو آپ کھولنے کی کہہ رہے ہیں میں کان کھولنے کی کہہ رہا اچھا کان آپ کی اردو اتنی اچھی ہے نا ما شاہ اللہ کہ آپ کی اردو کا کاؤ کب ہندی کے گاہ میں بدل جائے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ویسے ایمان سے تو دل ویچاریا تھا ویسے کعب اور گاہ کے کیا خوب گئی ہے ٹائپ کر دو نا وارٹ ساب کروں گا شامہ کلیم تا رات کے بارہ بجے شامہ ان کے تلے بھی جل رہی ہے ای چکر ایک سال سے کرایہ تک تو دیا نہیں مجھے مشاہد ایکا شوخ ہے گا اس لیے میں نے تمہیں یہ گھر کرایہ پہ دیا ہے اور تم لوگ نے میرے ساری کیا کیا ہاں آپ لوگ یہ میرا گھر کھالی کر دیں مجھے یہ جگہ کھالی چاہیے میں یہاں پہ اپنی پیچھے بات دوں گا بھائی سانڈ تو یہاں پہلے سے بند رہے اوبجیکشن ملون آپ کیا گوشت کاروبار چھوڑ کر لیا کیا گوشت سے نہیں ہم انگوشت سے کاروبار کرتے ہیں مرزے اونگلی کی طرف نہیں میری طرف دیکھ کے بات کر دیکھیں سلاودین صاحب سب ٹھیک ہے لیکن یہ ہے مرزا میں بڑی یہ کی ضرورت نہیں ہے مرزا میں بڑی یہ لاؤں گا جب چاہے دخن میں آؤں گا جب چاہے یہاں پاکے بیٹھوں گا یہ میرا گھر ہے میرا آپ لوگ یہ میرا گھر کھالی کر دیں آپ چھ مہینے بعد کچھے گھر پہ ملے ہیں اس دوران آپ نے پھیرا بھی تو نہیں لگایا پھیرا بھی نہیں لگایا بھائی قریشی صاحب آپ کے قرائے کا علاو ہماری چھاتی پر چل رہا ہے یہ بچے اکثر ہم سے پوچھتے ہیں میں اببہ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے اب اب ان کو بتا بھی تو نہیں سکتے کہ آگ کہاں لگیے ما شاہ اللہ اببہ کیا کہنے قبلہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا میں سے کوئی شیئر تھا کیا پیک کر دو نا وارس آپ کروں گا شامہ کلیوں گا رات کے بارہ بچے ہاں وارس میں وارس تم وارس کے ساتھ آپ لگاتے ہیں اے چکر مرزا میں پچھلے مہینے گھر پہ آیا تو آپ نے کھڑکی میں مو نکال کے کہا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں بھئی وہ مو نکالا ضرور تھا لیکن وہ ہم نہیں تھے ہمارے خالو تھے جنوہ ان کی شکل ہم سے ملتی ہے آپ اور آپ کے خالو جو ہوا مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئے قریجی صاحب بہت سیدھے ہیں آپ یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں قبلہ اس پیدائش کے معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہوں غلط بیانی کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے اور آپ اور خالو تو موشب جنوہ کیسے ہو سکتے ہیں کیا آسکر گیا ملاؤں بھئے قریجی صاحب اصل میں ہم ہم اور ہمارے خالو ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے اس لئے جنوہ کہا جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے کیا کہنے میں صاف صاف کہہ رہی ہوں میرا سالہ ڈپٹی کمیشنر ہو گیا ڈپٹی کمیشنر ایک منٹ میں خرخالی کرا دے گا اے رے جائیے میاں ہمارے چاچا جانے بھی کمیشنر ہیں مطلب تھے اللہ کو پیارے ہوگی بیٹے چاچا جانے کے لئے فاتحہ ہمارے چاچا جانے کے لئے فاتحہ پڑھ رہے ہو یا ترابی اتنی دیر دے بڑے اچھے تھے مرہوم جب یاد آتے ہیں تو سب کچھ بھلا دیتے ہیں کیا کہنے کیبلا کیا کہنے اچھے لوگوں کی بس ایک یہی بات بری لگتا ہے آپ کون میاں ارے کون ہیں اجنبی پہچانہ نہیں مرزے یہاں پدلہ وفا کا پے وفائی کا سیوا کیا ہے ابھی سکھ تھا ابھی دکھ ہے ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے ابھی کیا ہے بکبات میٹے مالک مکان کے رہے ہیں بھرنکو دیکھیں اے قبلہ یہ بدلہ وفا کا گانا آپ نے شروع کیا تھا اور ویسے بھی یہ گانا تو ہمارا اور قبلہ کا فیوریٹ گانا ہے دیکھیں اے قریشی صاحب میں سمجھاتا ہوں اصل میں غصے میں انسان کی توانائی بڑھ جاتی ہے اور آپ اپنی توانائی کو بلا ہو جائے اکنا کے صدی پضایا کر رہے ہیں ارے اببہ حضر سوچئے جو ان کے غصے سے انرجی ریلیج ہو رہی ہے اس سے کتنے سارے بیٹری رکسہ چارج ہو سکتے ہیں ہاں کتنے سارے بچے ان کے بنے ٹیوب لائٹ کے نیچے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں کتنے بچے مہان انسان بچ سکتے ہیں کتنے گریب اور مہتاز کا بھلا ہو سکتے ہیں اشاد اشاد میری ہستی میری ہستی ہباب کیسی ہے میری ہستی میری ہستی ہباب کیسی ہے اور صورت عذاب کیسی ہے ارے او عذاب اے کیا بشیر بذر کی طرح نٹ ٹائٹ کر رہا ہے نٹ ٹائٹ کر رہا ہے اے اے شباب کیسی ہے سرابہ ستاب کیسی ہے یہ اروبک پیٹی میں شاعری سنا رہا ہے لوگ تجھے نواز دیر بندی کی اولاد سمجھیں گے ایک کروٹ میں ایک کروٹ میں ایک کروٹ میں جی نہیں سکتا جی نہیں سکتا بہت خوبے ایک کروٹ میں جی نہیں سکتا دل کی حالت کباب کیسی ہے بھوک لگا دیمیا ڈلیا میں کباب آپ تو نہ پڑھے ایک کروٹ سے جی نہیں سکتا بیٹے ڈلیا کھالی ہے اے جوتا ماروں میں کھیت کے آخری شیر کے لئے پوچھ رہا ہوں پوچھتے اے پوچھتے کیوں ہوں میری تنہائی پوچھتے کیوں ہوں میری تنہائی کیا بات تیرے لبے لباب کیسی لبے اے لبے کیا تیرے لبے لباب کیسی خاندان کی ناک کٹویا گا بے نسل یہ لبے لباب کیا ہے اببہ یہاں تیرے لبے لباب کیسی اور وہ اسی طرح پھٹ ہو پا رہا تھا اچھا یہ بات ہے دوبارر دوبارر قریجی صاحب دوبارر 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 میری حالت تیزاب کیسی ہے میری حالت تیزاب کیسی ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ میرا گھر کب خالی کریں گے میں جب کریں گے تو بتا دیں گے ماشاءاللہ 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 کیا کہنے کیا کہنے سارے بڑے بڑے رامی ایک طرح اور آپ لوگ ایک طرح ارے صلاح الدین صاحب واہ کیا ترمینل ہو جی استعمال کرنے رامی مکرر 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 بتاؤں تجھے ابھی جانتا بھی ہے رامی سے کیا مطلب ہے ان کا بھائی گوڈ اببہ رامی کو تمہیں تخلص سمجھا آجا تخلص ہے انسان اپنے گھر میں تواف کو بیٹھا دے لیکن اپنا گھر کسی شائر کھنا دے صلاح الدین صاحب معاف کریے گا لیکن کیا یہ گائیں اور بھیسوں میں بھی تواف ہوتی ہیں کیا اے چھپ کر کرایا دار ہو اپنی اوقات میں آگر وہ اچھے نہیں نہیں ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ گائر بھیس باندیں گے اس لئے پوچھ رہا ہے تواف ہوتی ہوں کہ تب ہی آپ نہیں دیکھئے بھائی صاحب ایک شیر سنیں اگر ہم مالک مکان ہوتے واہ 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 اور آپ کرایا دار ہوتے واہ اگر ہم مالک مکان ہوتے اور آپ کرایا دار ہوتے تو پھر ڈوویا ہم کو ہونینین ہم ہوتے تو کیا ہوتے ارے واہ کیا ہوتا ہے بیٹھایا ہے دیکھئے صلاح الدین صاحب اس بار تو آپ کے مقرر کہنا پڑے گا بچھو دیکھئے خویشی صاحب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اردو عدب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے اردو عدب میں میں یہاں کرایا دینے کا رواج ہی نہیں ہے لیکن ہم دیں گے کیا کرایا پھلا لکم آپا جی آپا جی ایسے چائے کی مجھے بہت چاس لگ رہی تھی آپ صحیح وقت چائے پھلائیں یہ بتائیں آپا جی کہ چائے فائدہ لیتی ہے نقصان کوئی پھلا دے تو فائدہ ہے اور میاں پھلانی پڑ جائے تو نقصان مالک مکان کے ایسی بیچچتی خراب ہوتے میرے کبھی نہ دیکھیں آپا جی چا پھلا لے گیا میں نے لیے دو ملٹ میں خالی کرا دوں گا آپ کا دو ملٹ پہ ارے صلاح الدین صاحب یہ گھر آپ کا تھا آپ کا ہے اور آپ کا ہی رہے گا بیٹھی آپ یہ کئی نہ بات آپا جی آپ نے دیکھئے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا گھر خالی کر دیں گے میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گے ہم غلط اردو ہے انسان کو بیان اپنی ہد تک رہ کر دینا چاہیے آپ ان کو چھوڑیے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپا جی جب تب انجھے کرایاں نہیں مل رہا تھا تب تب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس گھر کو تبلے میں بتل دوں اب بھا مر کا ہی ملے لیکن تیز بیسے چھوڑ گا ہے ہاں بھائی بیچارے تیز بینسوں کو بیوہ چھوڑ گئے خوریشی صاحب کے تیز بینسوں والے اببہ کے لئے پاتیا اوئے مرزے اپنی لمبی پاتیا نہ پڑنے والا میں مرزا ہوش کی دوا کرو ہوش کی دوا آپ اٹھئے سا لاؤتن صاحب یہ گھر آپ کا ہی ہے آپ ان کو چھوڑیے آبا جی مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ بات اسی گھر کا ایک آدمی آدمی میاں ہماری عورت کی جین سے بدل نہ لی عورت سے آدمی ہلو آگئی بدل لو اپنی جین سب آگئی تمہاری چہیتی آز آشائرہ بیگم شماکلی ہاں آپا جی شماکلی میں یہاں پہ آوے چکچا ادھر بیٹھئے حیرت سے صرف مو کھل جاتے ہیں خیر بیٹھی ایسے مجھے معلوم نہیں تا کہ شماکلی میں یہاں پہ روز آوے اگر مجھے معلوم ہوتا تو تو میں بھی ہاں پہ روز چکل آیا پا نہیں میاں تین چار سال میں آتی ہیں تم بھی تین چار برس میں ایک بار آیا کرو بیگم شماکلی ایک بات تو بتائیے یہ کلیم صاحب آپ کو کلیم میں ملے تھے کہ آپ نے ان سے بیعا کیا ہے میں بس اپنا پرس لینے آئی تھی مرزا سے بعد پرس میں اپنا پرس ہی بھول گئی پرس نہیں پرس پیسے برس بھی بہت صحیح ہو بڑا پرس چھوٹا پرس آپ کی تعلیم ہائے اوہ نام تو سنا سنا سا لگتا ہے کہیں آپ وہ تو نہیں جنھیں پیار سے لوگ بل 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 بیل بیل سانڈ سانڈ پیار سے کچھ بھی کہ سکے سانڈ بھی چلے گا پیسے سانڈ کی اوپیت آپ پر چلتی نہیں دوڑتی ہے دم اٹھا گا سلا تو آپ وہ سانڈ ہیں حیات جیونگڑی کے منٹور رہ چکے ہیں نا 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 منٹر منٹر نا بس میں انہیں بس پیسے دیا کرتا اوہو سلا بڑے پور مگز میں سے بھیجتے ہیں پور کیا پھل بھیجا ارے سری پائے بھی بھی بھیج دیا کروں گا ایک طب تاپ کی ہو گئے باتا شما کلیم مجھے ایک سال سے کرائے ارے اگر آپ کو کبھی اسلاح کی ضرورت ہو تو آپ بیگم شما کلیم سے ضرور مدد فرمائے سلاح کی اسلاح شما کلیم آپ میری کرائے کی گارنٹی لے بے ارے بھاڑ میں گئی گارنٹی بھاڑ میں گئے کاغذ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کیا کیا تھانا وادا ویسے سلاح صاحب میں آپ کی اسلاح کسی خاص موقعوں محل سے کروں گی محل؟ اور یہ گھر؟ ارے کی بہار رنگ ہو جائے اور یہ گھنٹی یہ بہار ہو جائے بلکل بہار اور 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 ہاں وہ واش روم میں رکھ جائے شیمپو واش روم میں شیمپو؟ ارے شاور ایک میں سے گرم گرم قریشی اور ایک میں سے ڈھنڈی ڈھنڈی شما دو لو ایک ہی والتے میں مس آئے گا ویسے شما تلی ان لوگوں نے مجھے چھ مہینے ارے میں کہہ رہی ہوں کی آپ جو ہے آپ نے غسل خانہ صحیح نہیں کرایا ارے ہم تو ان کی شرافت دیکھ کے کچھ نہیں کہتے سر پہ ہی چڑھے جا رہے ہیں بے گم صاحبہ پہل تو میڑتے ہی ہمیں بناتے اب آپ بھی ہمیں بنا رہی ہیں ویسے صلاح صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ میں مشاہری کا شوق رکھوں مشاہری؟ یا تو شائری ہوتی ہے یا شائر ہوتا ہے یہ جو ابھی آپ مشاہری کی شوق پرما رہے تھے یہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہو میں ہے نا وہ دللی میں جشنے ادب جس میں خواتلن کا مشاہری ہوئے اورتے آکے مائک پہ پڑھے اس میں مشاہری بولوں پھر تو ہم خوب ملے کیونکہ میں بھی ایک شائرہ ہوں کلیم صاحب کیا کرے؟ ان کو ڈھونڈتے پھرتے کلیم صاحب بے گم صاحب بے گم صاحب کلیم آپ یہاں ہاں میرا کبلہ مشاہری شروع ہونے ہی والا ہے آئیے تشریف لے چلیں ہاں چلیں سلابدل صاحب سب چاہتے ہیں کی آپ مشاہری کے صدر بن جائیں ہاں سلابدل صاحب آپ پلیز انکار نہیں کیجئے جن جن شکریہ شکریہ مگر میرا یہ جو چکڑ جو یہ کیا ارے میں کہہ رہی ہوں تھوڑے سے گرم پانی میں نیبو ملا کے پیلیں گے سلابدل صاحب ابھی جائیے سلابدل صاحب نجانی کیوں مجھے آپ سے بہت حمدردی ہو رہی ہے سنیے سنیے میاں اپنا حمدرد دوا کھانا کھلیے جائیے ہماریک امبرے سے نکلیے حمدردی ہو رہی ہے دیکھا مجھے آپ ابھی جائیے چلے موشاہری کی ستارات آپ کو سو بھی گئی ہے دور جدید کی بیگم کی بہتری ان میں سال ہمارے والد تو ایک عدیب ثابت کرنے کے لئے یہ بات کم تھی کہ ان کا اکلوتا بیٹا جو ہے ایک نامور عدیب ہے اور ان کے چاروں پوتے جو ہیں وہ پویٹس ہیں ہیں پتہ نہیں کہ جاہل سے اببہ کے کبانوں کے بارے میں سن لیا دن بار بڑھ 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 کرتی رہتی ذرا سنو تم میری بات ارے جاؤ یہاں کہ سنو میری بات تو مدھر آؤ مرزا مرزا تو سن میری بات دھرا میں سونے جا رہی ہوں اور اگر کسی شایر کے گنگنانے کی بیہواز میرے کمرے تک آئی تو مجھ سے برا کوئی اور ہاں سن میرا گسل خانہ کوئی استعمال نہ کرے گسل خانے کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا ہوں کیوں کہ آپ میری ماں ہیں اور ضرورت تو ایجاد کی ماں ہوتی ہے اب کسی شایر کو ضرورت لگ ہی گئی تو آپ کا دروازہ کیا وہ تو دیوال بھی توڑ بیٹھے گا نکل یہاں سے چل دفع ہو سوچا تھا آج جلدی سو جاؤں گی آدھی رات ہونے کو آئی ہے ان کے مسئلے بھی ختم ہو پا رہا ہے گلاب خواب طوا زہر جام کیا کیا ہے میں آگیا ہوں بتا انتظام کیا کیا ہے مشائرہ کدھر ہے یہ مشائرہ کدھر ہے مشائرہ کدھر ہے مشائرہ آئی ایک آئی ایک آئی ایک آئی ایک ملکہ بھائی تھوڑی رہا ہوں میں حضرت حیاب کر لیں لانت بھیجیا اسی ضرورت پر مزل دک پوچھنے سے پہلے ہی ختم ہو چاہتا مجھے جو ملکہ بیگام بیگام کمال کرتی ہے نسیم نولی کے سر پر کٹورا دی مارا اے وہ کٹورا تو میں نے اس منحوس گھنٹی کو مارا باتا نہیں کہاں سے نمودار ہو گئے اچھا میری طرف سے معافی مانگ لینا اسے اور یہ بتاؤ کہ زیادہ چوڑ تو نہیں آئی بھیجیاں پھٹ گیا ہے باہر نکلنے کو تیار ہے بیگام کلیمر کو ایسی صاحب گئے ہیں ڈاکٹر کو بلانے ارے تو تم ان کو اسپتار لے جاتے ہیں ارے صدی شاہر ہیں صدی شاہر ہیں صد کر رہے ہیں خامے خام پہلے غزل سناوں گا پہلے غزل سناوں گا لیکن بیگام آپ کو پتا ہے ان کا ترنم بہت اچھا ہے دیکھو مل صاحب ان کا ترنم اچھا ہوں ان کی ترنم اچھی ہوں میں اتنا جانتی ہوں آج کے بعد میرے اس گھر میں مشاہرہ نہیں ہوگا بیگام صاحبہ مر گئی بیگام صاحبہ خب گئی بیگام صاحبہ ماف کر دو اس کو کوش دلو کینیڈا سے تکار صاحب کینیڈا سے تکار کینیڈا سے ہمارے گھر میں کون ہے آرے استخار بھائی آئے ہوں گے کینیڈا سے جاؤ 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 بلا کے لاؤ جلدی جاؤ جاؤ جلدی جاؤ یہ وہی استخار ہے نا جس سے پیتالیس برس پہلے تمہاری منگنی تہ ہوئی تھی مرزا یہ منگنی منگنی کا ہونا کچھ نہیں ہوتا شادی کا ہونا ہوتا ہے ہو گئی تم سے پیتالیس برس بعد میرے خاندان سے کوئی آرہا ہے آج سنجیدہ ہو جاؤ اور جاؤ جلدی جا کے بلا کے لاؤ بلا کے لاؤ بتاؤ نسیم نوری سے سر پہ کٹوردان اکتخار کے نیڈوی کے قدموں میں گلدان اور ہاں اب آج کے بعد تمہارا کوئی رکھتے دار بھی اس کو سل خانے کا استعمال نہیں کرے گا ہم دیکھتے ہیں بلا آداب 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 اور چننی کیسی ہو چننی وہ ہمارے پریوار میں بچیوں کو پیار سے چننی پکارتے ہیں آپ کے پکار پریوار میں پکار دوں گے میاں ہمارے آتے انہوں نے کسی کو موقع نہیں دیا کہ کوئی کچھ پکارے ہیں ہمارے آن سب انہیں پھوکنی کہتے ہیں ہمارے خاندان کی سب سے پیاری بچی اور ہمارے خاندان کی سب سے بوڑی بڑی مرزا افتخار بھائی آپ ذرا خاندان بھلو کی سنائی گئے کیا سناؤں شمیم خالا نسیم خالا تسلیم خالا تینوں گزر گئے تو میاں تمہارے یہ تینوں خالی خالو کیا کرتے ہیں ایک خالی ہے دو دوسری لے آئے اور میاں آپ کیا کرتے ہیں وہاں کا نئے ڈامے کچھ نہیں میاں آپ وہاں کچھ نہیں کرتے یہ یہاں کچھ نہیں کرتی یہ کچھ نہ کرنے کے دوران جو بہت کچھ کرتے ہیں وہی آپ لوگ کرتے ہو مرزا یہ فزھول باتیں مت کرو افتخار بھائی کو بولیں دو بولیں میاں بولیں 45 برس کے رکے ہوئے بولیں 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 چونی یہ بتاؤ کھانے میں کیا پکا ہے ہم بتائیں انہیں بتانے میں تھوڑی دیر لگے چکن بریانی چکن بریانی بریانی کتنی مشکل سے بنی ہے اس کی ترکیب بھی بتائیں اور وقت کا مزاہک اچھا نہیں ہوتا مرزا میں ذرا بابرچی کھانے میں جا کے انتظامات دیکھ کے آتی ہوں آپ لوگ بات کریں ہاں ہاں یہ بھی بیچے اور بتائیں میاں کیسا ہے شہر کھوڑا تو میاں یہاں بگرمی بہت ہے وہاں کنیڈا میں کیا آحل چالیں بہت سردی میاں بہت سردی مرزا بھائی یہاں پر آدو ادو افتخای ایفتخای اینڈا اینڈا ایفتخای ان کے بعد ہونی تو نہیں چاہیے تھی لیکن بدقسمتی سے تین اور ہیں بھائی میند میری رحمت دیری ابا کیا مصرا بیٹھایا ہے لیکن یہ مصرا اکسر میرے ٹرک کے پچھوڑے لکھا دیکھا ہے ٹرک کے پچھوڑے پر جوتا بھی لٹکا رہتا چھاپو مرزا آپ کیا کرتی ہیں میں خالی ہے گھر لے جائیے بساتے زندگی خود میں نے الٹی بساتے زندگی خود میں نے الٹی لیکن لوگ کہتے تونے پلٹی واہ واہ شما پلٹی واہ 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 کیا کہنے اردو ادب میں اگر کسی کے سر پر پلٹی کا سہرہ رکھا جائے گا نا تو وہ آپ بھی ہوں گی مرزا اگر ایک بار اجازت ہو تو ایک دفعہ اور سندھا چاہوں کنیٹا کا پاسپورٹ لگوا دے ان کا ارے مرزا سنائیں بساتے زندگی خود میں نے الٹی لیکن لوگ کہتے ہیں تونے پلٹی وزن سے گر گئی ہوں میں خود میری جان وزن سے نہیں آج ہماری نظر سے گر گئی مرزا مرزا وزن سے گر گئی ہوں میں خود میری جان لیکن دیکھی ہے اپنی غزلیں تلٹی بھا ہا 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 شما جی بھا آباد رہے شمشاد رہے آداب رہے عمین آباد رہے اللہ آباد رہے بھاٹ کیا کہنے جائپور رہے راجستان رہے کوٹا رہے سب گھوسادے سینے آب پڑینا میری ایک آنکھ میں پتھر ہے شاید نہیں تو میاں تمہاری دونوں آنکھوں میں پتھر ہے میری ایک آنکھ میں پتھر ہے شاید نہ ہوتی بند اور نہ ہی کھلتی بہت خوب نہیں سوچ ویسے شکل سے آپ کو بھی شائری کی سمجھ معلوم ہو رہی ہے اکتخار بھائی ایرفان چلو وہ نسیم نیوری شاید شیر پڑ رہے ہیں اکتخار بھائی وہ کھانا تیار ہو گیا تھا آپ کھا لیتے ہیں کھا لیں گے کھانا تم بیٹھو 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 مرزا صاحب وہ گسل کھانا کھانا تھا وہ گسل کھانا ادھار ادھار ہم بتائیں کدھر آپ جائیے وہ زرا گرمی کی وجہ سے ہاتھ چپک رہے ہیں میاں گرمی میں پتہ نہیں کیا کیا چپکتا ہے مرزا یہ کیا کر رہے ہو بری بات مرزا مرزا بری بات دیش رہا ہوں سارے تحفے صرف تمہارے لیے لیا ہے ہاں مرزا بری بات بوڑی منگیتر کے لیے سارے تحفے اور رقیب کے لیے کچھ نہیں ہاں ہاں جا رہا ہوں میں بھیج دینا اپنے رفتدار مرزا رکو میری بات سنو مہمان ہے ایسے اچھا نہیں لگتا کہہ کے جاؤ آ جائیے گا میاں بھی کہہ دیا مرزا رکو تو تم میری بات سنو افتخار بھائی وہ مرزا تو ابھی مشاعرے میں چلے گئے کہہ کے گئے تھے کہ آپ آ جائیں تو آپ کو بھیج دوں ہاں ہاں بالکل تم بیٹھو ہاں بیٹھو بیٹھو بڑے بڑے دنوں باد ملی اچھا افتخار بھائی میں پوچھ رہی تھی کہ آپ کتنے دنوں کے لیے چنین کل سبھا فلائٹ ہے میری کل سبھا ہی چلے جائیں گے آپ یقین مانیے گا آپ آئے مجھے اتنا اچھا لگا اتنا اچھا لگا میں بتا نہیں سکتی اے یہ آپ کے چھوٹے بیٹے ہیں ماشااللہ بڑے لگ رہے ہیں یہ چھوٹے بیٹے نہیں ہیں سلاوددن صاحب ہیں مہمانے خصوصی اچھا 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 مہمانے خصوصی ہائے افتخار فم کینیڈا ہائے ام سلاودین قریشی پرامندوستان پہٹ بہری 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 پہنچان جی آپ کرتے کیا ہے ہاں پڑھنٹ پڑھنٹ ارے سلاودین صاحب میں کہہ رہی تھی کی آپ ذرا دیکھے آتے آپ مہمانے خصوصی ہے نا سب آپ کو ڈھوٹے پھر رہے تھے ہاں نہیں مجھے بریانے کچھ باہی تھے مہ JS ہاں جی جی تو یہ رینٹ بینٹ کا کوئی چکر تو نہیں ہے رینٹ 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 نا بس کوئی شما کلیم سمجھ میں نے آئی شما کلیم ہم کیوں کیا ہوا وہ نسیم موری کو اسپتال لے جاتے ہوئے شما کلیم بھی میری گاڑی میں بیٹھ دیں بولتی ہیں بکرے اید قریب ہے دو بکرے دلا دو یہ بڑے سور سے بکرے خرید ہیں اسلم سے اسلم جو میرا رشتے کا سالہ لگے پندرہ ازا میں نے اپنی جیب سے دیئے لیکن لگتا ہے اب پندرہ ہزار بھی ملنے مشکل ہے this is very bad ڈڈو ابھی بھی پڑے ایک بات بتائیے آپ شما کلیم کو کب سے جانتے ہیں ابھی ایک گھنڈے پہلے مناقات ہو یہاں پہ لیکن بارسا پہ ایک سال سے ٹاکا پیڑا میرا چائی بن گئی ویسے آپ اجی میں یہ سوچ ریا تھا کہ یہ کب آپ کیا نام ہے وہاں پہلے تو لے جاؤ جی جی چننی برا نامانو تو ایک بات پوچھو ہاں ہاں یہ مرزا صاحب کیا کرتے ہیں مرزا صاحب وہ بہت ہی پڑے لکھے آدمی ہے تہذیب انسانیت کہ کبھی نہ ختم ہونے والے رہا گزر ہاں وہ سب ٹھیک ہے پر یہ آمدنی کا کیا ذریعہ ہے آمدنی کولم مزامین اور بچوں کی مشاعرے سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے دیکھو چننی برا مت ماننا پر پچھلے آدے گھنٹے میں مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تم لوگ کچھ پریشان ہو ارے نہیں افتخار بھائی ایک پڑھا لکھا آدمی جتنا پریشان ہونا چاہیے ہم بھی بس اتنے ہی پریشان ہیں بس اللہ میاں مرزا کو سلامت رکھیں آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ آج تک مرزا نے میری کسی بات کو انکار نہیں کیا جو مانگا وہ پہنایا میری ہر خواہش پوری کری اور یہ جو گھر کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو میری وجہ سے ہے سنو میرے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے میں تمہارے لئے کچھ ڈالر لائےوں تم رکھ لیں ارے نہیں نہیں افتخار بھائی یہ میں بالکل نہیں لے سکتی آپ یقین مانئے میں یہ نہیں لے سکتی ہم ہزاروں لاکھوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں میں یہ نہیں لے سکتی چننی میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا تم انہیں کوئی امداد مت سمجھو توفہ سمجھ لو منا مت کرنا دیکھو اس تکھار بھائی آپ کی محبت سراکھوں پر پر میں یہ نہیں لے سکتی ان چند خوشوں کے لئے میں اپنے شوہر کی خودداری کا سودا نہیں کر سکتی تمہاری مرضی تکھار صاحب آپ ابھی یہیں بیٹھے ہیں مشاہرے میں نہیں گئے شما کلین نے لوٹ لیا کس کو سلاودین کو نہیں نہیں مشاہرے کو پھار sob چنننیں اپنے۔ چنننaw اپنے جہیور پھار سو گئی کیا ارے ہمارے نصیب میں کہاں سونا لکھا ہے تو اب لکھا جائے گا کیا کہہ رہے ہو کہاں گئے تھے اببہ میاں کے صندوقچے سے یہ کچھ سیکھیں نکال کر لائے سیکھیں کیا ہوا اہم تم ٹھیک کہتی تھی کوئی پیشہ کوئی کاروبار چھوٹا نہیں ہوتا اگر انسان کوئی کام نہ کرے وہ انسان ضرور چھوٹا ہو جاتا دنیا زباندھار کی نہیں زباندھارات کے قدر کرتی مرزا اب سے ہم وہی بن کر دکھائیں مرزا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو کیا ہوا بھینگم نورمل ہو گیا ہوں زندگی کے تیس سال تمہارے ساتھ گزار دی ہے اور تمہیں کبھی سمجھ نہ سکے تمہیں کبھی کوئی خوشی نہ دے سکے مرزا تمہارے گناہگار ہیں کوئی سکے تو ہمیں باف کر دیں نہیں مرزا زندگی کے یہ تیس سال تمہارے ساتھ کب بیٹھ گئے مجھے تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا یہ کیسی باتیں کھا جائے ہوں مرزا نہیں مرزا مرزا یہ افتانیں کیوں پار دیئے تمہیں مرزا یہ تمہیں کتنی مہنر سے رکھے تھے کیا مل سکتا ہے ان افثانوں سے کتنے روپے ملیں گے اور کتنی مرتبہ ماننے کے بعد مرزا یہ تم اپنے نئے مزہ میں کیوں پار رہے ہوں یہ ایک ہاں پلیڈ ریشوی کواب کی پورے پچاس روپے کی بکتی مرزا دیکھو تمہیں افتخار بھائی کا آنا برا لگا کیا نہیں نہیں مرزا افتخار بھائی بچارے اچھے آدمی ہیں مرزا دیکھو بھلے آدمی مرزا یہ تم نے اپنے مزہ میں کیوں پار دیئے کیوں پار رہے ہو دیکھو دیکھو مرزا میں جانتی ہوں میں تو بس مزاگ کیا کرتی تھی میں جانتی ہوں کہ تمہیں اردو عدب سے بے حد محبت ہے بھیگم ہمیں اردو عدب سے جتنی محبت ہے نا اس سے کہیں زیادہ تم سے محبت ہے آج سے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں مرزا تمہیں ہر خوشی دے گا جو تم مانگو گی مرزا تمہیں لاکر دے گا اس تہر تمہیں مصنوں اے کشت جانشا میں دنور تک پر صورتی آثار دیکھنا میرے خدا مجھے اتنا تو موتبر کر دے میرے خدا مجھے اتنا تو موتبر کر دے میں جس مقام میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے واقعی آج جو سما اس ڈرامے نے باندھا ہے اپنے آپ میں بہت شاندار اور مکمل تھا ابھی آپ نے دیکھا علیگر مسلم یونیورسٹی سے آیا ہوا ظاہرہ ڈراما زباندراز اس ڈرامے کو تیار کرنے میں ہم ایک بہت مضبوط اور ضرورتمند ٹیم کی ضرورت پڑی ہے آئیے ان سب ہی کو یہاں دعوت دیتے ہیں آئیے پہلے ملتے ہیں ان سب ہی لوگوں سے جو بھلے ہی سٹیج پہ نہیں تھے لیکن اس ڈرامے کا بہت اہم حصہ ہے سید سنبھالا ہے سید محمد عبداللہ اور عمر فاروقی نے پروپ سنبھالے ہیں دیویانشی اگروال اور گریمہ وارشنے نے کوسٹیوم سنبھالا ہے گلرک اور نیدا نے ساون سنبھالا ہے رشب راجپوت نے پروڈکشن ہینڈ ہے موظم اور ادنان خوریشی چلیے اب آپ کو روبرو کراتے ہیں اس ڈرامے کی کاس سے ادنان خوریشی نے ادا کیا ہے نصیم نوری موظم نصیم نے ادا کیا ہے شاعر مانف دیو راوت نے ادا کیا ہے افتقار فرقان احمد صدقی نے ادا کیا ہے ارفان محمد اکرم نے ادا کیا ہے جممن میا افان مرزا نے ادا کیا ہے منظور شعباز حیدر نقوی نے ادا کیا ہے بچ صاحب انشکہ سنگھ نے ادا کیا ہے بیگم انیزہ اختر نے ادا کیا ہے شما کلیم تلہ ٹھاکو نے ادا کیا ہے مرزا کریٹیو ڈریکٹر کریٹیو ڈریکٹر ہے مزمل حیات بھوانی مصنف اور ہدایتکار ہے ڈاکٹر ایفز شیرانی زوردار تعلیوں سے ہماری پوری ٹیم کے لئے ان کا سواب کیجئے دیویانشی گریما آپ تعلیاں بجا سکتے ہیں عمر فاروقی عدنان صاحب محظم نسیم صاحب مانو اکرم صاحب محمد اکرم صاحب افان مرزا انیزہ اختر کاسف صاحب تلہ ٹھاکر صاحب انشکہ نیدہ آپ لوگ بھی آ جائیں گل رو اور سب شہباز صاحب آ جائیں آ جائیں زشاب راجپود صاحب مزمیل صاحب دریکٹر ہیں آپ دریکٹر تو سیرانی صاحب ہے مارے پروفیسر ایفز شیرانی صاحب آپ سید محمد عبدال موسیقی موسیقی موسیقی